اسلام علیکم دوستو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مشہور بھارتی اسٹرالوجر اچاریہ سلیل کمار کی پاکستانی سیاست اور شہواز شریف کی بطور وزیر اعظم جو ان کی حکومت اور ٹینور ہے جتنا بھی ہوگا اس کے حوالے سے تازہ ترین پیشن کو ہی کی گئی ہے ساتھ ہی انہوں نے عمران حان کے مستقبل کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کی ہے زیادہ بات تو موصلی انہوں نے شہواز شریف کے حوالے سے کی لیکن یہ ضرور انہوں نے بتایا کہ کیا عمران حان دوبارہ حکومت بنا سکیں گے یا نہیں اور اگر حکومت بنائیں گے تو کتنی اقصریت سے حکومت میں آئیں گے اسی حوالے سے آج بات کریں گے ویڈیو میں لہٰذا اس ویڈیو کو آہر تک دیکھیں اس حوالے سے سب سے پہلے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے آج تک پاکستان کے بارے میں جتنی بھی پیشنگوئیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری سو فیصد درست ثابت ہوئی ہیں حتیٰ کہ عمران حان کی حکومت کے ہاتھ میں کا بھی بہت پہلے انہوں نے بتایا تھا اور وہ پیشنگوئی بھی پوری ہوئی اب پھر سے انہوں نے اپریل کے بعد یعنی عمران حان کی حکومت جانے کے بعد عمران حان اس وقت اپوزیشن میں ہیں تو عمران حان کے حوالے سے یہ پیشنگوئی کر دی ہے کہ اگر عمران حان اگلے الیکشن پاکستان کے اندر رہ کر لڑے یعنی حالات ان کے لیے ایسے نہ بنا دئیے گئے کہ وہ بینون ملک جانے پر مجبور ہو جائیں یا خدا نہاستہ ان کی زندگی کو کچھ ہترا ہو جائے تو وہ یعنی عمران حان ایک ایسی تریحی اکثریت لے کر واپس آئیں گے کہ لوگ بھی سوچیں گے کہ اس کریکٹر میں پتہ نہیں کیا ایسی حاصیت ہے کہ یہ اتنی زیادہ اکثریت لے کر پاور میں آگئے ہیں جو آج تک پاکستان کے کسی وزیراعظم کو اور کسی پارٹی کو نصیب نہیں ہوئی حالانکہ عمران حان نے اپنے پچھلے ساڑھے تین سالہ دور میں اپنے وعدے کچھ حاصل پورے نہیں کیے لیکن اس دفعہ وہ اقتدار میں آ کر کچھ ایسی آئینی تبدیلیاں کریں گے جو پورے کے پورے پاکستانی سیاسی نظام کو بدل کر رکھ دیں گی اس کے بعد اچاریا سلیل کمار نے پاکستان اور انڈیا کی سیاست کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کی سیاست اتنی گندی نہیں ہے جتنی گندی پاکستان کی سیاست ہے انڈیا میں سیاستان ایک دوسرے کی ذاتیات پر ذاتی زندگی پر سیاست نہیں کرتے لیکن پاکستان میں سیاست میں سب کچھ جائز ہے شہباز شریف نے جو وزیراعظم کا حلف لیا وہ لیا تھا گیار اپریل رات نو بج کر تیرہ منٹ پر لیکن وہ ایک کٹ پتلی ہیں اور یہ چیز پاکستانی عوام کے لیے انتہائی افسوسناک ہے لہٰذا پاکستانی عوام یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دے کہ یہ حکومت ان کا کوئی بھلا کرنے والی ہے شہباز شریف پر بطورے وزیراعظم بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ان کے بطورے وزیراعظم ذائچے کو بریقی سے دیکھیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بطورے وزیراعظم کامیاب نہیں ہو پائیں گے جس طرح وہ بطورے وزیراعظم کامیاب ہوئے ہیں اور ملک واپس خفیہ ہاتھوں کے یا مارشل لارٹ ٹائپ کے کسی کنٹرول میں چلا جائے گا اور آگے چل کر وہی لوگ انتہابات کروائیں گے اور ان انتہابات کے بارے میں ایک بات میں یقین سے کہا سکتا ہوں کہ اگر عمران حان نے اپنی جان بچا لی یہ لفظ اس لیے بولنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں الیکشن میں بہت سے سیاستدان اپنی جان گوا چکے ہیں بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں تو اگر عمران حان نے اپنی جان بچا لی اور الیکشن لڑا تو وہ بہت بڑی اکثریت لے کر واپس اقتدار میں آئیں گے اور دوبارہ حکومت بنائیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پاکستانی عوام کو بری حبر سناتے ہوئے انہوں نے پیشنگوئی کی کہ آنے والے کچھ مہینوں میں حالات حراب ہو جائیں گے اور غریب لوگ جو مذہب کی سیاست کے نام پر استعمال ہوتے رہے ہیں ان کے لیے معاشی طور پر شدید مشکلات پیدا ہوں گی کیونکہ حالات جیسے بھی ہوں امیر آدمی کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا فرق ہمیشہ پڑے گا غریب آدمی کو اور ان کے لیے حالات انتہائی حراب ہو جائیں گے لہٰذا موجودہ وزیراعظم شہباز شریف بہت زیادہ دنوں تک وزیراعظم نہیں رہیں گے مہتصرن انہوں نے کہا کہ شہباز شریف سے بہت زیادہ امیدے وابستہ نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ پاکستان اور بھارت کے سرحدی حالات میں ایک کشیرگی ضرور پیدا کریں گے اور پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ غریب مزید غربت کی چکی میں پسے گا تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آخر میں وہی ریکویسٹ جو ہر ویڈیو کے آخر میں کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے میریں اب اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ